بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اسلام علیکم میں ہوں آپ کا میزوان صاحب شاکر وفاقید دار اللہ قومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین خبریں ہیں پاکستان کی قومی سیاست میں تلخیر بڑھتی جا رہی ہے وہ کمی اس میں نہیں آ رہی ہے اور اس کی ریزن یہ ہے کہ پی ٹی آئی کا ایک لانگ مارچ تھا پیسفل تھا اس لانگ مارچ کے دوران پنجاب پولیس نے اور پنجاب گورنمنٹ نے خاص طور پر جو ظلم و ختم کیا وہ اب حیران کون طور پر سامنے آ رہا ہے خواتین کی بے حرمتی کی گئی بچوں کی بچیوں کو تھپڑ مارے گئے گھروں میں جا کے اور چادر اور چار دیواری کا تحفظ نہیں کیا گیا پولیس پھلان گی دیواریں پھلان گی یہ سب کچھ ہوا پھر پینتیس ہزار قسم کے پینتیس ہزار آنسو گیس کے شل جو ہے وہ دانسے گئے یہ سارا کچھ ہوا اور یہ سب کچھ ہم نے دیکھا اب اسی دوران ایک اور خبر آئی اب عمران خان صاحب تیاری کر رہے ہیں وہ بالکل ڈیفرنٹ نائیت کی تیاری کر رہے ہیں اور اگر وہ اسی طریقے سے ہے جیسے کہ ہم سن رہے ہیں تو وہ کافی خوفناک ہوگی اور خطرناک ہوگی اور اس میں تشدد بہت ہو سکتا ہے اور نہ صرف تشدد بلکہ دو حکومتیں آمنے سامنے آ سکتی ہیں خیبر پختونخواہ کی حکومت مرکز کے سامنے آ سکتی ہیں اور اس کی ریزن وہی ہے جو پچھلا اپیسوڈ کیا اور اس سے پہلے پرویز خٹک صاحب وزیرعالہ تھے جب اس وقت جب انہوں نے آنے کی کوشش کی تو اٹک پولت پہ جو کچھ ان کے ساتھ کیا گیا تھا وہ بھی ہمارے سامنے ہیں تو اس سے ذرا تلخیاں بڑھتی جا رہی ہیں ایک طرف تو یہ ہے دوسری جانب تلخی کے ایک اور وہ بڑی وجہ بھی ہے ہویا کہ خان صاحب جب آئے تو ان کو کچھ شورٹیز دی گئیں اور اب خبریں آ رہی ہیں جو سوشل میڈیا پہ پہلے ایک آڈیو لیک کی گئی اور وہ کہ بالکل فارغ ہو گئی وہ پٹ گئی ساری جو ایک آڈیو تھی جس میں بظاہر یہ بتایا جا رہا تھا کہ خان صاحب جناہ وہ زرداری صاحب کے ساتھ کوئی معاملات تیہ کرنا چاہ رہے ہیں جبکہ حقیقت یہ ہے کہ پاکستان پیپرز پارٹی نے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ رابطہ کیا تھا باقاعدہ طور پر زرداری صاحب کی طرف سے پیغام موصول ہوا تھا کہ ہم مسلمی نواز کے ساتھ کے شریف خاندان کے ساتھ نہیں جانا چاہتے ان کے ساتھ ہم اتحاد نہیں کرنا چاہتے تو بہتر ہے پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان پیپرز پارٹی آپس میں مل بیٹھ جائے اور کوئی پلٹیکل سیٹلمنٹ کر لے آئندہ کے انتخابات کے بارے میں بھی اور صورتحال سیاسی صورتحال کے بارے میں بھی تو خاند صاحب نے اس کی نفی کی تھی اور انہوں نے نہ پاکستان پیپرز پارٹی نہ مسلمی نواز نہ مولانا کسی سیز بات کرنے سے انکار کر دیا تھا یہ ہوا تھا یہ ہے ایکچول اب ایک آڈیو بنائی گئی اور بنا کے سوشل میڈیا پر ڈالی گئی تو وہ مزید تصدیق ہو گئی کہ کچھ چیزیں اور تھیں بیان کچھ اور کیا گیا بہرحال پھر یہ بھی ہوا کہ اب یہ اطلاع آ رہی ہے کہ ایک ریٹائرڈ چیف جسٹس صاحب تھے ایک ریٹائرڈ جرنیل ہیں اور ایک ریٹائرڈ جو ہیں چیف جسٹس جرنیل اور ایک بزنس ٹائکون یہ تین کی طرح اشارہ کیا جا رہا ہے کہ ان تینوں نے معاملہ پیٹ کروا ہے اب اس کو اگر آپ سچ مان لیں تو میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ چیزیں کچھ اور تھیں وہ چھ دن کا جو الٹی میٹم ہے وہ ابھی بھی وہی ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ معاملات تیہ کرنے ہیں وہ ایک مشکل مسئیبت میں فسے ہوئے ہیں کوئی ملک پاکستان کے لیے گورنمنٹ کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اس لیے یہ چیز ہوئی اور اس میں جون میں ہی جو ہے اسمبلی ڈیزالب ہو جائے گی اب یہ چیزیں ہیں اب دوسر یہ ایگریمنٹ کہا جا رہا ہے کہ مسلم لیگ نواز اور پی ٹی آئی کے درمیان اور جو گرینٹر ہیں وہ انہوں نے دیا ہے یعنی کہ پرائم میسٹر صاحب کی طرف سے یہ بات کی گئی ہے یا مسلم لیگ نواز کی طرف سے تو بہرحال لیکن دوسری جانت پاکستان پیپلز پائٹی کا موڑ بلکل دوسرا ہے اور وہ دوسرا ہی رہے گا راجہ پرویز اشف صاحب نے اس طرح یہ کیا ہے بطور سپیکر قومی اسمبلی انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے تمام ارکان کو خطوط لکھ دیئے ہیں اور جن مستحفی ہونے والے اور انہوں نے کہا گیا ہے کہ جناب آپ روزانہ تیس پہ انتیس ارکان جو ہیں وہ حاضر ہوں گے اور اپنی استعفے کی تصدیق کریں گے یہ کر دیا ہے اور پانچ منٹ ہر رکن کو دیا جائے گا یہ چیک کرنے کے لیے یہ کام کیا گیا ہے کہ جناب ہم تو زمنی الیکشن کی طرف جا رہے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کے ارکان آئیں گے ہم ان کے استیفے منظور کریں گے ہم زمنی الیکشن کی طرف جائیں گے کیونکہ جو پنجاب اسمبلی کی اس خالی نشستیں جو الیکشن کمیشن اور پاکستان نے منحل فرقان کو فارق کیا ہے ڈی سیٹ کیا ہے ان کے زمنی الیکشن کا شیڈول آ گیا ہے اور وہاں پہ پاکستان تحریک انصاف پرپور طریقے سے حصہ لے رہے ہیں پاکستان مسلم لیگ کاف جو ہے اس نے کہا ہے کہ تمام نشستوں پر پی ٹی آئی کے لوگ ہوں گے اور ہم اس کو سپورٹ کریں گے یہ پنجاب میں ہو رہا ہے جبکہ دوسری جانب زمنی الیکشن جو پنجاب کا ہے مسلم لیگ نواز میں اس میں پروبلم پیدا ہو گئے ہیں کیونکہ مسلم لیگ نواز کے ساتھ تیہ ہوا تھا کہ جو منحل فرقان ہیں ان کو ٹکٹس دیے جائیں گے اب وہاں پہ مسلم لیگ نواز کے اپنے تگڑے امیدوار ہیں موجود ہیں اور جنہوں نے جو ان کے ساتھ وہ کہتے ہیں جب ہمارے ہلکے ہمیں واپس کریں اور ہمیں ٹکٹ دیں یہ چل رہا ہے پاکستان پیپلز پارٹی اپنا کھیل کھیل رہی ہے اور دوسری جانب مسلم لیگ نواز اپنا کھیل کھیل رہی ہے نواز شیخ صاحب اب بھی چاہتے ہیں کہ الیکشن ہوں مریم صاحبہ بھی چاہتے ہیں الیکشن ہوں اور اسی وجہ سے الیکشن کمپین بھی نکلے ہوئے ہیں لیکن شہباز شیخ صاحب اور حمزہ شہباز وہ کہتے ہیں کہ جب تک حکومت ہے ہم محفوظ ہیں جیسے ہی ہماری حکومت ختم ہو گئی ہم غیر محفوظ ہو جائیں گے ہم تو زمانتوں پر رہا ہیں وزیراعظم بھی زمانت پر رہا ہیں وزیراعظم بھی زمانت پر رہا ہیں فرد جرم سے بچتے بچتے آگے جا رہے ہیں اور اگر یہ دونوں شیلٹر ہٹ گئے وزیراعظم کا بھی اور مرکز کا وزیراعظم کا بھی تو پھر تو ہم پر فرد جرم آئد ہونی ہونی ہے اور آئندہ الیکشن میں ہو سکتا ہے ہم الیکشن ہی نہ لڑ سکیں لہٰذا وہ چاہتے ہیں کہ ہر صورت میں یہ سلسلہ چلتا رہے اور اس کے لیے جو بھی پاپڑ بیلنے ہیں وہ بیلے جائیں یہ چیز ابھی چل رہی ہے اب خان صاحب نے اناؤنس کیا کیا ہے کیونکہ کافی کھچڑی پکی ہوئی ہے اور کھچڑی اس لیے پکائی جا رہی ہے کہ جو حالات و واقعات ہیں وہ سپاٹ فکسر سے ذرا تھوڑے سے نکلتے جا رہے ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ واپس آجیں کھل ہاتھ سے نکل جاتے ہیں پلٹیکل پلئیرز بہرہ سنسیبل کھیل رہے ہیں یہ بات ذہن میں رکھئے گا کہ پلٹیکل پلئیرز سنسیبل کھیل رہے ہیں اور بڑے اچھے طریقے سے آگے بڑھ رہے ہیں اب آتے ہیں کہ اسی دوران ایک اور چیز بھی آئی ہے وہ بھی ذرا سن لیں کہ شہباز شریف صاحب اور حمزہ شہباز خاص طور پر ان کی اٹریکشن کی چیزیں اور مسلمی نواز ماریم نواز صاحبہ کو ابھی تک پاسپورٹ نہیں ملا جبکہ شہباز صاحب اور حمزہ شہباز ان کو ریلیف آشائشتہ ملتا جا رہا ہے اب مزید تصدیق ہو گئی ہے جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے سٹے آرڈر سو موٹو لیا تھا نوٹس تو پروسیکیوٹر ایف آئی اے کے سیکندر زلکرنین نے یہ بتا دیا ہے کہ انہیں سیکندر زلکرنین جو کہ پروسیکیوٹر تھے ایف آئی اے حمزہ شہباز اور شہباز شریف منی لانڈنگ کیس میں انہوں نے کہا جی مجھے تو ڈی جی ایف آئی اے اس وقت کے انہوں نے منع کر دیا تھا اور انہوں نے یہ کہہ کے منع کیا تھا کہ آپ نے یہ عرالت میں اپیر نہیں ہونا اور اس کیس کو پرسور نہیں کرنا کہ شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بن رہے ہیں اور حمزہ شہباز وزیر اعظم بن رہے ہیں لہٰذا ان کیسوں کو آگے نہیں چلانا اب یہاں سے وہ تصدیق ہوتی ہے امریکی مراسلے کی جو کہ ہمارے انبیسیڈر نے لکھا سائفر آیا تھا اس کی تصدیق ہوتی ہے کہ اس میں بھی یہی کہا جا رہا ہے اور اس میں بھی یہی کہا جا رہا ہے اور گورنمنٹ کس کی ہے اس وقت گورنمنٹ ہے عمران خان صاحب کی گورنمنٹ ہے پرائم نیسٹر وہ ہے وزیرہ داخلہ کون ہے شیخ رشید صاحب ہے تو پھر ڈی ڈی ای 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 کو دعایات کون دے رہے ہیں یہ ایک مہمہ بنا ہوا ہے کہ ڈی ڈی ای 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 صنعہ اللہ باسی صاحب کو اس وقت کون ہی دعایات دے رہا تھا اور کون کہہ رہا تھا کیونکہ شہباز شریف نے وزیر اعظم بننا ہے اور حمدہ شہباز نے وزیر اعظم بننا ہے لہٰذا پروسیکیوٹر کو منع کر دیا جائے اور انہوں نے پروسیکیوٹر کو منع کر دیا یہ بات سکندر ضرور کرنا ہے ان صاحب نے اب اندھر ریکر آکے بتا دیا اور انہوں نے بتا دیا کہ جناب یہ بات ہوئی تھی تو میرے ہاتھ پاؤں باند دیا گئے تھے ظاہر ہے میں نے تو حکم کو فالو کرنا ہے لہٰذا یہ چیز ہو گئی اب اس طرح کے قاسم سوری صاحب نے بھی ایک بات کا انکشاف کر دیا ہے اور وہ ہے کہ نو اور دس اپریل کی درمیانی شب انہوں نے کہا کہ جناب ہماری حکومت تھی لیکن نو اور دس اپریل کو گورنمنٹ کے پاس گورنمنٹ نہیں تھی بلکہ گورنمنٹ کو کوئی اور چلا رہا تھا ہدایات کوئی اور دے رہا تھا جو قیدیوں کی وینے کون بھیج رہا تھا یہ سوچنے والی بات ہے پھر سپیکر ڈپٹی سپیکر کو کون کہہ رہا تھا کہ ہر صورت میں ووٹنگ کروانی ہے عدالتیں کون کھلوا رہا تھا یہ قاسم خان سوری صاحب نے سوالات اٹھا دیئے ہیں تو یہ چیزیں بھی آہستہ آہستہ کھل رہی ہیں اور اس بات کا خدشہ موجود ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جو پرویز مشرف صاحب نے غیر غیر اعلانیہ نہیں بلکہ اعلانیہ ایمجنسی نافذ کی تھی تو یہ چیزیں جو ہیں یہ تھوڑی سی ادھشتی جا رہی ہیں کہ پھر نو اور دس اپریل کو اور پھر اس سے دو دن پہلے اور اس کے بعد جبکہ گورنمنٹ کوئی نہیں تھی تو گورنمنٹ کس کی تھی اور یہ ساری کی باتیں کون کر رہا تھا یہ سوالات اب آنا شروع ہو گئے ہیں جس سے حالات مزید کشیدہ ہو سکتے ہیں اور یہی سیلیہ میں کہہ رہا ہوں کہ صورتحال جو ہے وہ کشیدگی کی طرف جا رہی ہے دوسری جانب خان صاحب نے بھی یہ بات کر دی ہے خان صاحب نے کہا ہے کہ اگر ہمارے ساتھ اگر پنجاب میں حکومتی مشین لی استعمال ہوگی ہمارے پیسفل لانگ مارچ کے خلاف تو پھر خیبر پختونخواہ کی حکومت میدان میں آئے گی اور ہم پھر آئیں گے اس دن یعنی کہ اگلا جو لانگ مارچ اناؤنس کریں گے تو پھر ہم خیبر پختونخواہ سے خیبر پختونخواہ کی پولیش کے ساتھ آئیں گے اسلام آباد کی طرف تو یہ چیزیں کافی تکلیفتے بھی ہیں اور خطرناک بھی ہیں تو ان سے بچنا چاہیے اور پھر ساتھ ہی ایک دھمکی بھی دے دی گئی کہ خیبر پختونخواہ میں گورنر راج کا امکان ہے گورنر راج لگایا جا سکتا ہے تو ابھی تک تو ایسی کوئی صورتحال ہے ہی نہیں کہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ پیدا ہو گیا ہو کہ گورنر راج لگایا جائے اور اگر گورنر راج لگایا جاتا ہے تو پھر ہماری عدالتیں جو ہیں وہ موجود ہیں جی اور وہ سٹین نہیں کر سکے گا وہ جاری و ساری نہیں رہ سکے گا یہ بات بھی ضرور ہونی ہے تو آہستہ آہستہ معاملات گھڑ بڑا رہے ہیں اور میں یہی کہوں گا کہ اگلے 22-24 ہفتے امپورٹنٹ ہیں پلیٹیکل پلیئرز سنسیبل وے میں چلیں اور آپس میں لڑنے کے بجائے یہ آہستہ آہستہ چیزوں کو اپنے ہاتھ سے بلکل نہ نکالیں بلکہ منیموم ایجنڈے پر اکٹھے ہو جائیں اور معاملات کو آگے لے کے جائیں اسی دوران شہباز شریف صاحب پرائم نسطر پاکستان وہ جا رہے ہیں ترکی کا وزٹ کر رہے ہیں اور تین دن کا وزٹ ہے اور ان کے دورہ ترکی کو اس اطبعہ سے بھی دیکھا جا رہا ہے کیونکہ ترکی کے اسرائیل کے ساتھ کافی اچھے تعلقات ہیں اور اسرائیل کے صدر جو ہیں وہ ترکی کا دورہ بھی کر چکے ہیں اور یہ بات بہت کم لوگ جانتے ہیں کیونکہ عام تاثر یہی ہے کہ اسرائیل کو کسی نے بھی نہیں تسلیم کیا بلکہ ترکی کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں اور ترکی فلسطین کے بارے میں اپنا پوائنٹ آگیو دیتا رہتا ہے کشمیر کے بارے میں بڑا سخت موقع صحیح بردوان دیتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ صفارتی تعلقات منقطع کچھ عرصہ پہلے تھے وہ بھی ختم ہو گئے ہیں تو اسرائیل کے صدر نے یو اے کا ویزٹ کیا تھا ترکی کا بھی کیا تھا تو اس دوران کافی چیزیں بہتر ہو گئی تھیں تو یہ بھی ہو رہا ہے جناب اور پھر زمنی الیکشن پنجاب میں اس کی تیاری کی جا رہی ہے آپ نے بتا چکا سپیکر قومی اسمبلی راجہ پروید حشب صاحب نے اسطیفوں کے بارے میں کر دی ہے شروع کہ جناب پروسس آگے بڑھایا جائے اور ساتھ ہی ساتھ ایک اور ہی خبر لے لیں چھوٹی سی اور وہ اے شبکت محمود صاحب پہ نظام آئیت کیا جا رہا ہے کہ جناب انہوں نے کنجاب سے لوگوں کو نہیں نکالا میرا خیال ہے کہ سب نے ہی اپنا اپنا حصہ ڈالا اور دیکھتے ہیں کہ اس خبر کی اس حد تک تحقیقات پی ٹی آئی کے انٹرنل بھی چل رہی ہے اور اس میں اب نکلتا کیا ہے یہ نہیں پتا لیکن بہرحال وہ کہتے ہیں کہ جی لانگ مارچ میں پنجاب سے کم لوگ آئے اجازت جی دی اللہ حافظ